موسیقی 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 رہا ہوں کہ ٹھارہ سال کی میں آپ نے بولا ہے کہ ہم مچھے اور ہو گئے تو کیسے ہوئے تو بتا دے تھوڑا سا اکسپلین کر دے آپ کا کوئی شوار ہے یہ سوال نہیں دیکھیں میں اگلے ایک سوال سے سوال اٹھاتا ہوں میرے سوال تو حال کرنا مشکل ہے میرے بات سنیں آپ ٹھارہ سال کی عمر سے گزر کے ہیں آپ نے کہا کہ مچھے اور ہو جاتے تو بچائے نہ کیسے کریں کام کی بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کا میں نے سوال نکال لیا میں نے تو ابھی سوال اپنا شروع نہیں کیا آپ نے خود ہی اپنا سوال آگیا رہا آپ ہم بڑے بڑے لوگوں کو بچکانا کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی مچھورٹی دکھائیں نہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے میں نے تو اب یہ تو شروع کیا آپ نے کہا کہ ٹھارہ سال کی عمر مچھور ہو جاتا آپ شروع کریں آپ ثابت کریں آپ ثابت کریں کہ آپ اٹھارہ سال کی ایج میں مچھور ہو گئے تھے اکسپلین کریں اٹھارہ سال کی عمر میں میں اپنا کاروبار بھی کر رہا تھا اچھا کاروبار جو لوگ انسان کرتے ہیں وہ مچھور ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں سکول کے اندر سکول بھی جایا کرتا تھا اچھا اٹھارہ سال کی ایج میں میرے خیال سے بچے کالوجی میں جاتے ہیں سکول نہیں جاتے انیورسٹری تک بھی چلے جاتے ہیں اگر پاکسن ایڈنٹیک کارٹ بناوا ان کا اب وہ آپ سے زیادہ پھر اکل مند تھے ہاں جی وہ مجھ سے زیادہ اکل مند ہوں گے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے نہیں پھر آپ یہ ذات کریں یہ تو پھر وہ بات ہی نا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کو اجازت مل جاتی ہے ڈرائیونگ لیسنس کی کیونکہ آپ میشور ہو جاتے ہیں تب ہی آپ کو تب ہی آپ کو ڈرائیونگ لیسنس کی اجازت دی جاتی ہے آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں یہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے اس سے میں نے نہیں ملتی بھائی اٹھارہ سال میں بندہ مل جاتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندہ کس عمر میں مچور ہوتا ہے جی جی گالی بھائی بتائیں آپ سے تو پیارا مارا چالیس سال کی عمر میں بندہ مچور ہوتا ہے چالیس سال کی تو یہ جو بھائی جو نون ہے تو انہوں نے کہا کہ اٹھارہ سال کی عجم بھائی اٹھارہ سال کی عمر میں مچور ہوتا ہے آپ پوچھیں گے نہیں بتائیں گے رہا کیونکہ چالیس سال کی عمر میں نبوت نازل ہوتی ہے اس سے پہلے تھوڑی ہوتی ہے تو ادھر میں آپ مچور جو ہیں وہ صرف حاجی بھائی ہیں اچھا جو چالیس سال کی جس پر نبوت نازل ہو تو وہ جاہل ہوتا ہے نہیں چالیس سال میں بندہ پھر بھی جاہل ہو سکتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے جہالت کا تعلق نہیں ہے نہیں تو پھر مچور جو مچور انسان ہوتا اس کا جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہاں تو بھائی بندہ اصل میں تو مچور ہو مچور ایک منٹ میرے بات سنے آپ نے دو چیز ہیں میرے بات شرل ہی زیادہ نہیں بننا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ نبی ہونے کے باوجود بھی بندہ جاہل ہو سکتا ہے مگر ہاں چالیس سال کی عمر میں اللہ اس لیے انہیں بہت نازل کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چالیس سال چینوں اقل آئی گئی ہو نہیں یہ بات نہ کریں یہ تو اس طرف آپ مذہب کی طرف بات لے کے جا رہے ہیں میں مذہب کی طرف بھی آ جاتا ہوں میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں تو جن یار ہم مذہب کی طرف کیوں نہ بات لے کے جائیں یار آپ کو انہوں میں بتانے والے کے نہ لے کے جائیں چل ٹھیک آپ کو بھی ڈھارہ سال کیوں آپ مچور ہی نہیں ہو جو جب آپ چالیس سال کی ہو جو مائک تو نانا بند کریں مائک ہم بند کریں گے کیونکہ آپ بات سننے کا حسلہ نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو چالیس سال کی عمر میں بھی نبوت نازل ہوتی ہے اور بندہ پھر بھی جاہل ہو سکتا میرے اندر ہوں انسلہ ہے تو میں بات کروں آپ کے اندر ہوں انسلہ نہیں ہے تو آپ مائک بند کر رہے ہیں ہم تو یار مچور نہیں ہوئے تو بند کر رہے ہیں تو یہ سیکھے نا آپ نے کہا رہے تھے کہ آپ اٹھانہ سال کی عمر میں مچور ہو گئے ہیں تو آپ کے نبی تو اٹھانہ سال کی عمر میں مچور نہیں ہوئے تھے ورنہ اللہ ان پر نبوت نہ نازل کر دیتا اٹھانہ سال میں تو یہ تو نبی کی چھوڑے نبی کی طرف میں آ رہے ہیں میں مجھے آپ بتائیں نا اٹھانہ سال کی عمر میں نبوت نازل کیوں نہیں کی اگر اٹھانہ سال میں بندہ مچور ہو جاتا تو مجھے اس چیز کا نہیں پتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں تو ہم تو بچوں والی باتیں کرتے ہیں تو چلیں آپ بڑھے ہیں اللہ نے اٹھارہ سال کی عمر میں نبوت نازل کیوں نہیں کی چالیس میں کیوں کی چلیں بتائیں چالیس میں کیوں کی چالیس میں کیوں کی یہ خدا کی لوجک ہوگی یہ مجھے نہیں پتا سیکنڈلی آپ نے کہا چالیس کے بعد اب بات سننا آپ نے کہا چالیس کے بعد نبوت نازل ہوتی ہے ٹھیک پھر انسان میں شعور ہو جاتا آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مطابق پہ مچھور ہوئے تو آپ سب جتنے بھی بیٹھے پھر میرے مطابق پہ جاہل ہوئے اور آپ کی لوجک مطابق ہم جاہل ہیں مگر نبوت نازل ہوتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو اکل آ جاتی ہے میں نے بات سننے آپ نے ابھی کہا ہے چالیس میں اکل آ سکتی ہے ٹھیک ہے ہم نہیں سمجھ رہے ابھی آپ دو منٹ پہلے کہہ رہے ہیں کہ چالیس میں اکل آگی اب پوچھے اب کیسے آتی ہے تو آپ بتائیں نا مجھے آپ کو پھر اکل آئی ہے اللہ یہ سمجھتا ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ آ جائے اللہ آپ کیونکہ کیوں نہیں آتی میری بات سنیں میری بات سنیں آپ ادھر ادھر کنانہ باتیں کریں جو بات ٹاپک ہے اس کا ٹاپک پر بات کریں آپ کے الفاظ ہیں آپ نے کہا کہ چالیس در بات اکل آئین دی تو نبوت آیا آپ نے یہ سوارہ کر دیا تو میں آپ سے سوار کر رہا ہوں میری جان دے ٹوٹے میری جان دے ٹوٹے میری جان دے ٹوٹے میری بات سنیں آپ مجھے پوچھے اس کو سوال آپ کا سوال آپ کے حال نہیں ہونے آپ ابھی باغ رہے ہیں ایک منٹ میاں کاشی دوسرے کی بات سننے کا حصلہ بھی رکھو ٹاٹری کرنے سے صرف بات نہیں ہوتی سن لو آپ ذرا آپ اگر یہ چاہتے ہو ایک منٹ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو جواب دیں تو جواب لینے کا پھر حوصلہ کرو بیج میں کاٹو نا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ حضرت محمد کو اللہ نے یہ سمجھ کے اکل دی تھی چالیس میں کہا تھا کہ مچور ہو گیا نبوت دی تھی مگر اکل ان کو پھر بھی نہیں آئی تھی یہ ثابت کر کے آپ کو پھیجیں گے اگر آپ کو سننے کا حوصلہ ہوگا ٹھیک ہے اگر نہیں ہے صرف بات کاٹنی ہے تو چندہ پھر تو بات نہیں ہوتی نا ہم تو آپ کو ادھر رکھ کے بھی آپ کا مائک کھول کے بھی بتا سکتے ہیں مائک نہ کھول کے بھی بتا سکتے ہیں مگر عوام کو سمجھ رہی نہ ہتی جب لوگ ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہوں تو تو بتا تو ہم دیں گے کہ حضرت محمد کو چالیس میں بھی اکل نہیں آئی تھی ٹھیک ہے وہ بھی بتا دیں گے ہم آپ کو بلکل تسلیق را کے بھیجیں گے مگر اس کے لیے بات یہ ہے کہ ٹو وے ٹرافک ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ٹا 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 بولتے رو ٹا 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 بولتے رو گے تو ٹھیک ہے ہوگا تو کچھ نہیں بتا دو ہم پھر بھی جائیں گے وہ مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھنا اتنی سی بات ہے ہاں جی آپ بچھائیں کہ چالیس سال میں رسول اللہ کا اکل آگئی تھی کہ نہیں یہ بات نہیں یہ دیکھیں ہانڈی یہ دونوں آپ لگے ہوئے ہیں کس ایڈبر کے گریبین سانوی موقع تاجہ والدار دونے لگے ہوئے ہیں حاجی بھائی جلیں آپ بتا دیں کہ حضرت محمد کو چالیس میں اکل آئی تھی کہ نہیں نہیں چالیس میں ان کو چالیس میں تو ان کو بچاروں کو پتا بھی نہیں تھی یہ اپنا حضرت خستیجہ کی عمری پکڑ کے چلا کرتے تھے ہاں جی چالیس سال کی عمر تک پھر وہ ان کے ساتھ رہی ہے جب تک وہ رہی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا سے زندگی کیا کہتے ہیں تو ان کو تو مچہور ہوتے ہوتے میرے خیال آخری عمر میں بھی مچہور نہیں ہوتے آخری عمر میں بھی وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے تھے جس طرح وہ مچہور نہیں ہوتے اور باقی دوسری بات یہ رہی کہ ہم یہ جن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں میرے خیال میں بھائی اگر آپ اٹھارہ سال کے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسٹنز ہیں تو وہ کوئیسٹنز کیجئے بلکہ نہ کہ بات کو پکڑ کے اس کا وہ بتنگڑ بناتے جائیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ کے اندر کوئی اگر کوئی کوئیسٹن انٹری کر رہا ہے تو لیٹس مطلب کہ فیسٹ کے کیا ہے وہ تو ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ایک ہی بات کو کہ میں نے آپ کے سوال کے اندر سے وہ نکال لیا اس سے مچہورٹی پتہ لگ رہی کہ آپ کے اندر کتنی مچہورٹی ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ خود اپنی مچہورٹی کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس لیے اگر آپ کم ٹو دی پوائنٹ جس بات کے لیے آپ آئے ہیں اس بات پہ آپ بات کریں تو ہم آپ کا بات کا جواب دے رہتے ہیں ورنہ آپ صرف ٹرولنگ اگر کرنی ہے تو ہم اگلے بندے کے پاس سلے آتے ہیں جی آپ کا ایکچوال کوئیسٹن کیا تھا یہ بتائیے تجا والدار صاحب ہاں جی کوئیسٹن ہے تو بتاتا ہوں نہیں تو جب تھوڑے بڑے ہو جو کہ پھر آجانا پھر جواب دے دیں گے جواب کو سمجھ آجانا بس پانچہ سے کرنا ہے سادیا والدار صاحب بولنوں اب بولنے کا ہلو ہاں جی کوئیسٹن آپ کا کیا ہے کوئیسٹن کیا ہے دیکھیں میرے باس انہیں آپ نے پہلے لنبر پر کہا کہ چھونکشا نہ کرے ٹائم نہ زائے کریں میں اس چیز کو آپ کی اکل مندی نہیں سمجھتا کہ چھونکشا ٹھیک ہے پھر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تم ابھی لنگوٹ پہلے لنگوٹ سے جب باہر آجاؤں گے پھر آجانا کیونکہ آپ جو نا بس ایسی فضول باتیں کر رہے ہو تو ہم نے آج کافی ٹرولز کو ٹرول کیا مگر ابھی ہمارا مود نہیں ہے ہم کسی سے کوئی سیریس بات کرنا چاہ رہے ہیں چلیں پھر ٹھیک ہم آگے چلتے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے